پریے بھائی بہنوں آج ہم آپ کو مہراجہ پرسند جیت کی دھم دکشا کے بارے میں بتائیں گے راجہ پرسند جیت جہاں ساکموں نے پہنچے ہوئے تھے وہاں اپنا رتھ لے کر وہے بھی پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر نمن کیا اور اس کے پرشاہت انہوں نے کہا کہ میرا عیوگیسہ اندکار میں رتھ راج دھن ہو گیا کہ آپ ہمارے یہاں پر پہنچے ہیں آپ کے سمان سنسار میں کوئی سوامی دھم راج کوئی عدی پتی کوئی اور نہیں ہے اور آپ کے آنے سے میرے راج کی سبت بھی پتیاں سنکٹ دور ہوں گے دھن لو لوپتہ اور کام بھوک کی پرورتی سے دبے ہوئے راجہ کے چت کی عوستہ کو جان کر بھگوان نے اسے اکدیش دیا کہ ہمارے اچھے یا برے کرم لگاتا اچھائیاں کی طرح ہمارے پیچھا کرتے ہیں جس چیز کی سروادی کا عوشکتہ ہوئے ہے مہتری پورن ہردے اپنی پرجا کو اپنی اکلوکتی سنتان کے سمان سمجھیں انہیں پیڑیت نہ کریں اسے کشت نہ دیں اپنے شریع کی سبھی انگوں کو صحیحت رکھیں نہ تو سائٹ ہارڈ بات کو ادھک مہتو دیں اور نہ ہی چاپلوس لوگوں کی میٹھی باتیں سنیں اپنے آپ کو کائکلیس دورہ پیڑیت کرنے سے کچھ لہب نہیں ہوتا لیکن دھم پر چنتن کریں اور صحیح سدھانت کو سمجھیں تب انیائی کرنے سے کیا لہب ہے تب انیائی کرنے سے کیا لہب ہے جو بدھی مان ہیں وہ سبھی شریع کے ایش و آرام کی اپیکشہ کرتے ہیں وہ کامناہوں سے دور رہ کر اپنے ادھات میں کا استیتی کو بکست کرتے رہتے ہیں جب کوئی برکش مہا بھیانک آگ میں جل رہا ہو تو پکشی اس پر کیسے اکتت ہو سکتے ہیں کامناہ کا جور ایک خطرہ ہے جو سبھی کے لئے سمان ہے یہ سنسار کو بھا کر لے جاتا ہے کیونکہ کام کرموں کے پھل سے بچ نکلنا اسمبہ ہوئے اس لئے ہمیں کسل کرنے چاہیے ہیں پرکاس کے اندھیرے میں اور اندھیرے سے پرکاس میں جانے کا مارگ ہے اندھیرے سے اور بھی ادھک اندھیرے میں جانے کا مارگ ہے عدد پرکاس سے ادھک چمکیلے پرکاس میں جانے کا مارگ ہے صدا چرن دوار اپنی اس رشتہ کا پردرسن کرو اور کارن سے دانت کے ابھیاز دوارا سانساری بھوتک ویستوں کی تجھتہ پر گہرائی سے ویچار کرو اور جیون کی استرتہ کو سمجھے اپنے ویچاروں کو مونچا اٹھاؤ اور درد ادیس کیلئے سچی صدح پرابت کرو راج دھرم کے نیاموں کا اولنگن مت کرو راجہ نے بہت آدھر کے ساتھ تتھاگت کے عمرت وچنوں کو پھر دیر سے گرہن کیا اور جیون پریانت اپاسک بننے کے سپت گرہن کی اس پرکار راجہ پسند جیت کی دکشہ ہوئی آپ کا منگلو آپ کا بھلا